بیہار ویدھان صبح چناؤں سے پہلے لغتار آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا سرستہ برتے ہی جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ جھن جھارپور ویدھان صبح میں غیر مسلم بھائیوں میں بھی مجلس کو لے کر ایک الگی اصحہ دیکھنے کو مل رہا جی ہیں آپ کو بتا دے کہ مدن گوپال یادہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑیں اس کے ساتھ ہی اے آئی ایم آئی ایم نے انہیں ایک بڑی ذمہ داری بھی دیے جی ہیں آپ کو بتا دے کہ ہر لاکھی ویدھان صبح جلہ مدوبانی سے انہیں ممبرشپ کنوینر بنایا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کا کیا سوچ ہے اے آئی ایم آئی ایم کے پرتی مدن جی آپ سے ہم کوئی سوال جاننا چاہتے ہیں جی آپ نے اے آئی ایم آئی ایم کیوں جوائن کیا اے آئی ایم جوائن کرنے کا میرا مین مقصد ہے کہ جس سے بھی دھان سوا سے میں ہوں یہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں بولے تو مطلب 1947 کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا یہاں کے لوگ اپنے بلبوتے پہ اپنے محنت پہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف خود کیا ہے گورنمنٹ کے طرف سے یہاں کچھ بھی نہیں کیا گیا سب ٹھڑ وہ ٹھگنا ہوا اور میرے جیسے ایک چھوٹے بیکتی کو ایک گاؤں میں رہنے والے بیکتی کو یا مائیم میں جگہ ملا ہے انہوں نے مجھے سواگت کیا ہے تو میرے لئے بیکتا رہے میں اس لئے جوئن کیا ہوں یہ پارٹی لوگ یہ اجام لگاتے ہیں کہ ایم آئی ایم مسلمانوں کی پارٹی ہے آپ اس بات سے کتنا سہمت بلکل غلط ہے کوئی پارٹی کسی ایک جاتی کا نہیں ہوتا ہے اور یہ تو صرف راجنیتی والے ایسے کہتے ہیں کہ ایم آئی ایم ویسی جی صرف مسلمان کے لئے ہی ہے میں بلکل اب جائیے ہیدر آباد میں دیکھئے وہاں پہ کافی ان کا ہسپیٹل جنتہ کے لئے کافی بیوستہ کیا ہے انہوں نے ابھی نیا میں بھنٹی لیٹر کھر دایا ہے کرونا کی وجہ سے دو اور پچیس کروڑ کا وہاں پہ کھر دا گیا ہے وہ پورے دیش کے لئے کرتے ہیں اور ہیدر آباد سے چل کے بیہار کی جو بادحالی ہے یہاں جو ترست ہے بیہار کی لوگ جو ترست ہے وہ یہاں اچھا کرنے کے لئے آئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سب کو ایک سممان دیکھتے ہیں وہ کسی ایک جاتی کا نہیں ہے پورے ہندو مسلم سیکھ ہی سائے سب کو ایک سممان دیکھتے ہیں اویسی جی اویسی جی میں ایسا کیا دکھا کہ ان کی نیتریت والی پارٹی آپ جوائن کر رہے ہیں سچائی سچائی ہیں انہیں دیش کے پرکیپوس کرنے کا ججبہ ہے سب کا مان سممان برابر دیتے ہیں اور سب سے بریباتی سچائی دیش کے لئے وہ ایک دم ایکٹی بڑھاتے ہیں کسی بھی کام کے لئے اچھے دیکھتے ہیں بہت اچھے دیکھتے ہیں آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے پارٹی کو لے کر چھت کو لے کر اور برطمان میں بیہار کو بدھانی کو لے کر ایجنڈا یہ خود تب بتاؤں نا یہاں تو ایجنڈا سے بڑا پڑا ہے بیہار کس سیکٹر بھی بات کر رہے ہیں ہر سیکٹر میں تو وہی حال ہے بیہار میں دارو بند ہے پھر بھی ٹرپوں سے دارو آ رہا ہے بینہ یہاں کے راج سرکار کے انمتی کے بینہ توڑی بہارے چکہ کے ٹرک سے آ جاتا ہے دارو سکچہ سواست سب کچھ یہاں بیکار ہے وہ تو میں صحیح سمیہ پہ اس بات کو رکھوں گا جنٹا کے سامنے یہاں جنٹا کو بھی آنکھو بھی تھوڑا کیا ہے پردہ سر پڑ گیا ہے اسری پارٹی نے کافی کیا ہے ماتے کو تھوڑا ایک کر دیا ہے اس چیز کو ہم لوگ دور کریں گے ایجنڈا تو بہت ہے کافی ایجنڈا ہے میں بولوں گا اس بات کو میں بولوں گا ہے ایجنڈا تو میرے پاس بھڑا پڑا ہے پھورے دیش کے لئے ایجنڈا بھڑا پڑا ہے آئی ایم آم کا سوا ساتھ دیجیے ایجنڈا کافی ہے یہاں پر کافی ایجنڈا ہے سوال ہے آپ سے میرا نان مسلم سواج سے آپ کیا اپیل کریں گے ایم آئیم کو لے کر جو ان کے مان میں غلط فہمی ہو کسے دور کریں گے غلط فہمی ہو جو بھی دوسری پارٹی ہے صرف بھرکانے کے لئے ہندو مسلم کو صرف بانٹنے کے لئے ایسی بات کرتے ہیں یہاں ہندو مسلم سب آپس میں ایکنام بھائی چارے کی طرح رہتے ہیں گلے میں گلے مل کے رہتے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں وہ لوگ بھی میرے پر میں آتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ بہت اچھی طرح سے یہاں رہتے ہیں اور سب آدمی اس بار یہ آئی ایم کو بھرپور مدد ہوگا اور یہاں سے جیتے گا یہ مجھے پورا بشواس ہے